بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بونڈ ڈیولپمنٹ کو بونڈ ڈیولپمنٹ کو ہم کہتے ہیں اوسیفیکیشن یا کہہ سکتے ہیں آسٹیو جینیسز تینوں سیم چیزیں ہیں اب یہ کسے کہتے ہیں سو ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس دی پراسز آف بونڈ فارمیشن بونڈ بننے کے اس پراسز کو ہم کہتے ہیں آسٹیو جینیسز آر بونڈ ڈیولپمنٹ صحیح ہو گیا اب یہ بونڈ کس طرح بنتا ہے سو یاد رکھیں بونڈ ہمارے پاس ایک ایمبریونک کنیکٹیو ٹیشو سے بنتا ہے ایک ایمبریونک کنیکٹیو ٹیشو سے بنتا ہے جسے ہم میزن قائم بولتے ہیں صحیح ہو گیا یہ ایک ایسا کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ لوسلی آرگانائزڈ ہوتا ہے لوسلی آرگانائزڈ ایمبریونک کنیکٹیو ٹیشو ہے جس میں انڈیفرنشیئٹڈ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایسے سیلز ہوں گے جسے اور سیلز نے بننا ہے اور ٹیشوز نے بننا ہے صحیح ہو گیا لائک میزن قائم سیلز سے ہمارے پاس بونڈ بنتا ہے فیوچر بونڈ بنتا ہے اس کے علاوہ بلڈ جو سیلز ہے بلڈ بنتا ہے اس کے علاوہ جو لیمپ ہیں یہ ہمارے پاس میزن قائم سیلز سے بنتے ہیں سو بونڈ ہمارے پاس کہاں سے بنے گا میزن قائم سیلز سے بنے گا یعنی the precursor of bone is mesenchym cells جو کہ embryonic connective tissue ہے صحیح ہو گیا اچھا precursor تو سیم ہے bone کا لیکن اس mesenchym cells سے bone بنے گا کس طرح صحیح ہے تو یہ مختلف ہے یعنی دو طریقوں سے بنے گا یا تو ہمارے پاس یہ جو mesenchym cells ہیں یہ کچھ steps کے طرح directly bone بنائے گا صحیح ہو گیا یا ہمارے پاس یہ mesenchym cells پہلے cartilage بنائے گا اس کے بعد وہ cartilage model replace ہوگا بائی bone model صحیح ہو گیا سو mesenchym cells جو کہ precursor ہے وہ تو سیم ہے لیکن دو مختلف طریقوں سے bone بناتا ہے صحیح ہو گیا اور ان دو مختلف طریقوں کو ہم کہتے ہیں intra membranous ossification یا ہم کہتے ہیں endocondral ossification endocondral ossification کو ڈسکس کرتے ہیں cells ہیں وہ mesenchym cells ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں condense ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا قریب آ جاتے ہیں condense ہو جاتے ہیں اور وہ mesenchym cells differentiate ہو جاتے ہیں to the condrocides جو cartilage cells ہیں اس میں differentiate ہو جاتے ہیں so first step میں کیا ہوا کہ mesenchym cells condense and differentiate into the condrocides condense and form condrocides یہ ہو گیا third step میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sorry second step میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو condrocides ہیں یہ جو condrocides ہیں یہ اس کی proliferation start ہو جاتی ہے اس کی proliferation start ہو جاتی ہے صحیح ہو گیا یعنی یہ number میں increase ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ condrocides proliferation ہو گئی صحیح ہو گیا second step یہ ہو گیا کہ جو condrocides ہیں یہ matrix release کرنا شروع کر دیتے ہیں second صحیح ہو گیا matrix release کرنا شروع کر دیتے ہیں third ہمارے پاس cartilage کا جو model ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے صحیح ہو گیا اور جو condrocides ہیں اور جو matrix ہے اس کے ارد کرد ایک membrane covering آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیری condrium صحیح ہو گیا second step میں تین چیزیں ہو گئی ایک تو ہمارے پاس control کی proliferation ہو گئی نمبر میں increase ہو گئے صحیح ہو گیا نمبر میں increase ہو گئے second step میں یہ ہو گیا کہ جو control side number میں increase ہو رہے ہیں یہ matrix release کرنا شروع کر دیتے ہیں صحیح ہو گیا matrix release substance release کرنا شروع کر دیتے ہیں third ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ جو control sides and matrix ہے اس کے ارد گرد ہمارے پاس membrane covering آ جاتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں پیری condrium پیری condrium صحیح ہو گیا اچھا اور ایک cutilage model بناتا ہے صحیح ہو گیا اور یہ جو ارد گرد آپ کو نظر آ رہے ہیں around the cartilage model یہ ہمارے پاس وہ ہی misen time cells ہیں okay third step میں ہمارے پاس کیا ہو گا کہ یہ جو cartilage model بنا ہے center of the cartilage model میں condrose side cells میں hypertrophy شروع ہو جاتی ہے hypertrophy ان کے size increase کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو center ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر میں جو cells ہیں یہ hypertrophy میں چلے جاتے ہیں یعنی ان کے sizes increase ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا ایک تو condrose sides میں hypertrophy ہو جاتی ہے at the center of the cartilage model second یہ matrix release کرنے کے ساتھ collagen and fibro nectin collagen and fibro nectin بھی release کرنا شروع کر دیتے ہیں صحیح ہو گیا third step میں کیا ہوتا ہے کہ cartilage model کے center میں ہمارے پاس condrose sides کی hypertrophy ہو جاتی ہے اور یہ matrix release کرتے ہیں اس میں collision and fibro nectin release کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی matrix میں یہ کیا کرتے ہیں collagen اور fibro nectin بھی release کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس matrix میں change کی وجہ سے کیا ہوتا ہے matrix میں صرف یہ matrix change ہوا باقی change نہیں ہوا تو center میں جب change ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے start ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے at kiltium deposition start ہو جاتی ہے یہاں پہ kiltium ki deposition at the center ہو جاتی ہے صحیح ہو گیا اچھا اب یہاں پہ جب classification ہو جاتی ہے kiltium آجاتا ہے تو ان cells کو جو center میں konter sides ہیں ان کو پھر nutrients نہیں ملتے کیونکہ یہاں پہ diffusion نہیں ہوتی صحیح ہو گیا جب diffusion نہیں ہو گی تو nutrients نہیں آئیں گے اور جب nutrients نہیں آئیں گے تو یہاں پہ center میں جو cells ہیں ان میں کیا ہو جائے گا apoptosis یعنی وہ cells die ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا apoptosis ہو جاتی ہے اچھا جب apoptosis start ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے nutrients کی کمی کی بجے سے اپoptosis ہو گئی تو ان nutrients کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ blood vessels آ جاتے ہیں اور اس cartilage model کو at the center invade کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ بات یہ ہو گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو blood آیا اب یہ بناتے ہیں سئے ہو گیا سپیسز بناتے ہیں یہ جو سپیسز ہیں یہ بناتے ہیں سئے ہو گیا اب یہ جو سپیسز ہیں یہ پھر کمبائن ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں اور میڈولری کیوٹی بنا لیتے ہیں جو کہ شیفٹ کے درمیان میں پریزرٹ ہوتی ہے سہی ہو گیا بلڈ ویسل ان لارج انسائیڈ سپیسز سہی ہو گیا بلڈ ویسل نے انویٹ کیا برانچنگ انکریز ہوئی یہاں پہ جو مارڈل ہیں ان میں سپیسز کریائٹ کی اور پھر وہ سپیسز کمبائن ہوئی دن ان فارم میڈولری کیوٹی اور میڈولری کیوٹی بنا لیتے ہیں سہی ہو گیا اچھا اب یہ جو بلڈ ویسل آیا ہے آیا ہے اس میں بلڈ آئے گا اس بلڈ میں ہمارے پاس کچھ سیلز ہوں گے ان سیلز کو ہم کہتے ہیں آسٹیو جینک سیلز سہی ہو گیا وہ آسٹیو جینک سیلز کیا کرتے ہیں کہ ان آسٹیو جینک سیلز سے ہمارے پاس کچھ سیلز بنتے ہیں بون سیلز بون فارمنگ سیلز بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو بلاسٹ صحیح ہو گیا بلڈ سیلس یہاں سوری بلڈ آیا تو دا کارٹیلیج مادل یہاں پہ کچھ سلس آئیں گے اور سٹیو گینک سلس اور وہ سٹیو گینک سلس خاص سل بناتے ہیں بون فارمنگ سلس بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور سٹیو بلاسٹ اور وہ سٹیو بلاسٹ پر کیا کرتے ہیں کچھ ادر بون بنائے گا صحیح ہو گیا ریمیننگ بون بنائے گا اچھا اب یہ جو osteogenic cells آئے ہیں یہ ایک اور کام کرتے ہیں اور وہ کام یہ ہے کہ یہاں پہ جو membrane covering ہے یہ جو membrane covering ہے around the cartilage model یہ ہے pericondrium cartilage کا model cartilage covering ہے تو یہ اس pericondrium کو ہمارے پاس convert کر دیتا ہے to the bone covering جسے ہم periosteum کہتے ہیں صحیح ہو گیا so the osteogenic cells convert pericondrium to the periosteum صحیح ہو گیا دوبارہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے blood vessel نے invert کیا یہاں پہ spaces بنائی اندر وہ spaces combine ہوئی medullary cavity بنی صحیح ہو گیا اس کے علاوہ blood آیا صحیح ہو گیا جب blood یہاں پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے osteogenic cells اس میں آتے ہیں وہ osteogenic cells کیا کرتے ہیں pericondrium کو periosteum میں convert کرتا ہے اور وہی osteogenic cells osteoblast میں convert ہو جاتے ہیں last time میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو osteoblast بنے وہ کیا کرتے ہیں pericondrium sorry periosteum یہاں پہ جو periosteum ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو periosteum ہے اس کے نزدیک کیا کرتے ہیں ہمیں thick compact bone بناتے ہیں thick compact bone بناتے ہیں osteoblast then from thick region called compact bone صحیح ہو گیا کہاں پہ بناتا ہے اس region میں جو center سے شروع ہوا تھا ڈائفائیس کے صحیح ہے ڈائفائیس میں یہ compact bone بناتا ہے صحیح ہو گیا چونکہ یہ جو compact bone بنا یہ periosteum کے قریب بنا ہے صحیح ہو گیا اور early stages میں بنا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں periosteum color periosteum color اچھا periosteum color تو یہاں پہ بن گیا اور یہ پورا کا پورا جو ڈائفائیس ہے اس کی ossification ہو گئی صحیح ہو گیا اور یہ ossification کہاں سے شروع ہوئی تھی center سے شروع ہو ہوئی تھی صحیح ہو گیا cartilage model کے center سے شروع ہو ہوئی تھی صحیح ہو گیا اور چلتے چلتے پورے کی پورے ڈائفائیس اس کو اس نے ossify کر دیا اس center کو ہم کہتے ہیں primary center کیا کہتے ہیں primary center of ossification صحیح ہو گیا اور یہ جو پورا کا پورا قصہ ہم نے سنایا جو پورا کا پورا process ہوا یہ before birth یہ ہوتا ہے سب کچھ صحیح ہے اور یہ جو primary center ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ before birth جو center بنتا ہے ossification کا وہ primary center کہلاتا ہے صحیح ہو گیا اچھا ڈائفائیس اس تو before birth ہو گیا اب رہتے ہیں اپی فائیس اس تو یہ after birth یہ after birth ہمارے پاس ossify ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی بلکل یہ جو ہم نے procedure بتایا بلکل یہ جو process ہے یہ سارا کا سارا دونوں ends پہ اپی فائیس اس میں بھی ہوتا ہے اس پہلے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک center میں kontrosides کی hypertrophy ہوتی ہے پھر اس میں classification ہوتی ہے blood invasion ہوتی ہے صحیح ہو گیا یہ سب کچھ ڈائفائیس میں بھی ہوتا ہے لیکن after birth ہوتا ہے صحیح ہو گیا اچھا یہ جو primary center یہاں پہ بناتا ہے جبکہ 8 week of pregnancy 8 week of pregnancy میں یہ start ہو جاتا ہے بنا primary center جبکہ جو secondary center of ossification ہے یہ after birth start ہوتا ہے ہمارے پاس دو exceptions ہیں ہمارے پاس جو femur ہے صحیح ہو گیا lower end of femur and upper end of tibia صحیح ہو گیا یہ دو centers ہمارے پاس ایسے ہیں secondary centers کہ یہ جو ہے ہمارے پاس after birth نہیں بلکہ ninth month of pregnancy میں یہ ہمارے پاس اس میں secondary centers بنتے ہیں اور ossification start ہو جاتی ہے صحیح ہو گیا so that's all about the endocontrol ossification صحیح اب پڑھتے ہیں intramembranus ossification intramembranus مطلب یہ ہے کہ جو میزن قائم ہے یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں fibrous membrane ہے connective tissue کا اسی سے directly bone بنے اسے ہم کہتے ہیں intramembranus ossification یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ bone directly اس membrane میں یا intramembranus ossification position of bone into layers of connective tissue is called intramembranus ossification اچھا اب یہ intramembranus ossification ہمارے پاس کن کن bone میں ہو سکتا ہیں جو فیس کے bones ہیں flat bones یا اس کے علاوہ جو skull bones ہیں flat bones ہیں ان میں intramembranus ossification ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک میزن قائم ہے جس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک میزن قائم cells present ہیں اور سکڑ ہمارے پاس ہے collagen fibers دو چیزیں ہیں میزن قائم cells and collagen fibers first tip میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ میزن قائم cells condense ہو جاتے ہیں cluster ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ صحیح ہو کیا cluster ہو گئی اور وہ میزن قائم cells convert ہو جاتی ہے osteogenic cells میں osteogenic cells میں اور وہ osteogenic cells convert ہوئی into the osteoblast cell میں اب یہ جو setup ہے جس میں میزن قائم cells condense ہوئی center میں اور osteoblast cells بنائیں اس کو ہم کہتے ہیں primary center of ossification صحیح ہو گیا before birth یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں primary center اچھا osteoblast تو بن گئے تب کیا ہوگا کہ osteoblast ہمارے پاس ایک organic matrix release کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں osteoid یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ یہ سارا ہمارے پاس osteoid ہے یہ organic matrix ہے جس میں mostly collagen fiber precursors present ہے اس کے علاوہ proteins present ہے اس میں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ osteoblast osteoid تو release کرتا ہے اب جو osteoblast خود اس osteoid میں ٹریپ ہو جاتے ہیں پنس جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں osteocyte یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریپ ہو جاتے ہیں osteoblast وہ convert ہو جاتے ہیں to the osteocyte یہ جو دو سیلز ہیں یہ ٹریپ ہوئے ہیں اس لئے ہم اسے کہتے ہیں osteocyte صحیح ہو گیا next step میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو osteoblast ہے جس نے osteoid release کیا یہ کیا کرتے ہیں ٹریپولائی بناتے ہیں فرامدہ اسٹیوائیڈ آرگینک میٹرکس کے ٹریپولائی بنا لیتے ہیں سو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بلیک کلر میں یہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں ٹریپولائی تو یہ ٹریپولائی بن گئے کس چیزیں بن گئے اسٹیو بلاسٹ نے اس کو بنایا صحیح ہو گیا اچھا تو اس ٹپ میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس اسٹیو بلاسٹ نے اسٹیوائیڈ ریلیس کیا اور پھر سوہیڈ کلائی بنائے یعنی سپنجی بون ہمارے پاس جو بند گیا بائدہ کس نے بنایا اسٹیو بلاسٹ نے اچھا اس میں اور کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس سپرفیشیل اسٹیو بلاسٹ ہے سپرفیشیل اسٹیو بلاسٹ اینڈ میزن قائم یہاں پہ یہ جو میزن قائم ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سپرفیشیل اسٹیو بلاسٹ ہے یہ membrane covering بناتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں developing perman circe اور یہاں کہہ سکتے ہیں fiberose suprem سائے ہو گیا تو یہ کس نے بنائے superficial sexuality and millen time cells نے بنایا rolہ ہرney ہمارے پاس fiberose soberose بھی بن گیا اور صفیل کے اب compact bone سائے ہو گیا تو Camping bone کو کس طرح بناتے ہیں چوب سو جو یہ جو فائبرس پیریو سٹیم ہے نیکس ٹپ میں یہ ہوگا کہ فائبرس پیریو سٹیم کے آسٹیو بلاسٹ سیلز ہمارے پاس کمپیکٹ بون کو بناتے ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس آسٹیو بلاسٹ وہ کیا کرتے ہیں اس ریجن کو جو کہ کمپیکٹ بون کا ریجن ہے یا اس سائیڈ پہ تو یہ کمپیکٹ بون کا ریجن کون بناتا ہے بائیدہ آسٹیو بلاسٹ سیلز آف پیریو سٹیم تو وہ بناتے ہیں اس کو صحیح ہو گیا تو یہ ہمارے پاس پورا کا پورا کیا بن گیا بون سٹرکچر جس میں یہ پیریو سٹیم ہے کمپیکٹ بون ہے اس کے بعد پھر سپنجی بون ہے پھر کمپیکٹ بون اور پھر پیریو سٹیم صحیح ہو گیا so that's all about the intramembranous ossification